آسی بی 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 بہت شکریہ وائس اف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا آپ کو آزاد فضاء میں سانس لیتے ہوئے تقریباً اپ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اور آپ کو بری ہوئے تو دو سال ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسا محسوس کرتی ہیں کیا آزاد محسوس کر رہی ہیں بلکل میں آزاد تو ہوں لیکن تھوڑے سے پرابلنز ہیں بی بی سیکیورٹی ایشیوز ہیں تو پرفیکٹ تو آزاد نہیں ہوں لیکن آزاد ہوں تو کس وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ آزاد نہیں ہیں کیونکہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کافی پہلے بھی مجھے تھریڈ وغیرہ سنائی دیئے ہیں اور میں نے سنے بھی ہیں اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا میں اپسیٹ رہتی ہوں تو ابھی بھی تھریڈز ملتی ہیں آپ کو کبھی کبھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جانتے ہم سب یہی ہیں کہ پانی کے ایک گلاس پہ جھگڑا ہوا لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس گاؤں میں آپ اتنے عرصے سے رہ رہی تھیں اس گاؤں کا کیسا ماحول تھا کیا آپ واحد مسیحی فیملی تھیں کیا آپ پہلے سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستی میل جول نہیں تھا کیا یہ اچانک سے یہ واقعہ کیسے رونما ہوا میں اس گاؤں میں کیونکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو تب سے میں رہی رہی ہوں اس گاؤں میں اور یہ تھا کہ کافی لوگ جو تھے دو سال سے کافی اختلاف رکھتے تھے میرے بارے میں کیونکہ میں کبھی بھی کسی کے آگے زندگی میں جھوکی نہیں اور نہ میں نے کبھی یہ محسوس اپنے آپ کو ہونے دیا کہ میں کسی کی وہ پبندی میں رہوں ٹھیک ہے دو سال پہلے لمبڑ دار کے ساتھ کافی اختلاف چل رہے تھے کس بات پہ اختلاف تھے کہ وہ میری بچی کو ان کی گائے مارنے لگی تھی اور دو سال پہلے نا تو بڑی مشکل سے میری بیٹی بچی تھی اس حال سے تھے تو تب سے ہی لمبڑ دار میرے خلاف تھا پھر گالی گلوچ اس نے میری بیٹی کو کی پھر وہ ڈانگے سوٹے میرے لیے مجھے مارنے کے لیے لے کر جبکہ میں نے ان کو آگے سے جواب دیا تو یہ میرے اختلاف تھے اور جو میرے ہمسائے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے اختلاف دو سال سے چل رہے تھے تو محض ایسے ہی یہ معاملہ چلتے چلتے کافی آگے تک پہنچا جب وہ مجھے تھانے لے گئے تو ساری رات مجھے تھانے میں انہوں نے رکھا بڑے بڑے کاری ہیں اور علماء حضرات ہیں میں نے ان کی آوازیں بھی سنی اور یہاں تک کہ میں نے ایک علماء کی یہ بھی آواز سنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ بلا وجہ جو ہیں آپ اس پہ یہ کیس جو ہیں ڈال رہے ہیں تو لہٰذا یہ کیس بنتا نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے اردگرد بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس نہیں بنتا یہ نہیں ہونا چاہیے عدالتوں میں گیا تو آپ کو سزائے موت شیخ اپورہ میں بھی ہو گئی اس کے بعد لاہور کی عدالت نے بھی آپ کو سزائے موت دے دی تو آپ کے خیال میں ایسے پھر کیسے ہو گیا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ میں کسی کے خلاف بولنا نہیں چاہتی لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ناصر ہیں جو کہ ایسی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں اور اسی انسان پہ مسلط کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے مجھے بلکل بھی جو تھا نا جج نے سنا ہی نہیں ہے میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ آپ میری اس بات کو سنیں تو میری کسی نے کوئی وعاظ نہیں سنی اس وقت مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا اور مجھے بہت دلی دکھ ہوا تھا کہ جب مجھے سزائے موت کیا گیا اور جج جائیں اور انہوں نے کرسی پہ بیٹھتے ہی ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ کو سزائے موت اور ایک لاکھ رپیز جرمانہ میں اس وقت کہ آپ سمجھ لیں کہ میں ختم ہو گئی تھی اس وقت کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے وکیل کیا کر رہے تھے میرا وکیل بھی اس وقت نہیں تھا کیونکہ جو بیعث تھی وہ تین دن پہلے ہو چکی تھی تین دن کے بعد مجھے سزائے موت سنائی گئی ہے یہ ہے کہ بعد میں مجھے نہیں پتا یہ کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہیں میں نہیں اس کے بارے میں جانتی دس سال پھر آپ سزائے موت کے خطرے کے ساتھ جیل میں رہی بلکل وہ دس سال کیسے گزرے کیا سوچتی تھی میں یہ سوچتی تھی کہ اگر تو یہ مجھ پہ ازمائش ہے تو میں اس ازمائش میں پوری اتروں گی تو جن لوگوں نے میرے ساتھ غلط کی ہے تو خدا وہ بدلہ ضرور ان کو دے گا سچ پہ انسان بات کارہ ہوتا ہے اس کو خدا اکیلہ نہیں چھوڑتا جن لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا آپ نے انہیں معاف کیوں کر دیا کیونکہ عدالت کے ساتھ جھوٹ بولنے کی سزا بھی تو ہے آپ نے انہیں کیوں معاف کیا اس لیے ان کو معاف کیا کہ معاف کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے انسانیت کے ناتے سے آپ کو کسی موقع پہ یہ در تھا کہ اگر آپ ان کو سزا دلوائیں گی تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو کسی دباؤ میں آپ نے آکے معافی تو نہیں دی نہیں بلکل نہیں میں نے کسی دباؤ میں آکے ان کو معافی نہیں دی اور مجھے اس چیز کا کوئی ڈار نہیں تھا مجھے پتا تھا میرا اندر جانتا تھا کہ میں سچی ہوں اور خدا مند میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ازادی دے گا اور سو میں نے ازادی پائی اچھا پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو عدالت کے اس فیصلے کی مخالفت بھی کرتے ہیں جو آپ کو آج بھی مجرم سمجھ گئے ہیں اور آپ کے بارے میں مختلف پلیٹ فارم سے بہت منفی باتیں بھی کہتے ہیں ان لوگوں کوئی بات کہیں گے جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ نہیں ہیں وہ عدالت کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں کوئی بات نہیں ان کو کہنے دیجئے ان کی اپنی سوچ ہے ان کا اپنا ایک ویجن ہے تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں تو جو خدا کا جب حکم جس کام کے لیے ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اب ایک کتاب بھی آ رہی ہے آپ کی آبیٹی پہ مبنی جو ایک فرانسیسی صحافی این ایزابل طولے نے لکھی ہے انہوں نے دو ہزار تیرہ میں بھی آپ کے بارے میں کتاب لکھی تھی اور اب ستمبر میں آپ سے کچھ ہی دنوں بعد ایک دوسری کتاب بھی آپ کے بارے میں سامنے آ رہی ہے لیکن آپ اس کتاب سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہتی ہیں کیوں؟ جی بلکل اس لیے میں اس لیے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اگر دیکھا جائے تو میں اس کتاب کے لکھنے میں میں بلکل شامل نہیں ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتاب اس نے کس وقت لکھی ہے اور کس کی سٹوری پہ اس نے لکھی ہے اور کس نے اس کو اس کتاب میں گائیڈ کی ہے میں بلکل اس چیز کے لیے بلکل ایگری نہیں ہوں اس کتاب کے لیے کیونکہ یہ میری آبیٹی کتاب نہیں ہے لکھا ہوا ہے کہ بک کے اندر جو ہے قانون نے میرے گلے میں پھندہ ڈالا ہے تو قانون نے تو میرے گلے میں پھندہ نہیں ڈالا ہے لہٰذا یہ میرے گاؤں کا واقعہ ہے جبکہ لوگ وہاں پہ مجھے مارنے لگے تھے بلا وجہ تو اس نے اس میں اس نے جو اس چیز میں شامل کیا ہے اس نے قانون کو شامل کیا ہے تو قانون کے خلاف تو میں اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی ایسی بات جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتی کیونکہ میرے ملک نے مجھے ازادی دی ہے ٹھیک ہے آپ اس بک کو ڈیسون کرتی ہیں لیکن جو پاکستان میں توہین مذہب کا قانون ہے اس کے بارے میں ہم تنقید کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ اس قانون کا بے گناہ لوگوں کے خلاف استعمال بڑا آسان ہے یا اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے کسی پہ الزام لگانا بڑا آسان ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قانون کی وجہ سے آپ کو یہ ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو دس سال آپ جیل میں رہیں ہر جگہ پہ جو ہیں نا اچھے برے لوگ ہیں تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے نا اس کو چاہیے کہ اپنے ملک کی ہمیشہ بات کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس کے اوپر کہ دنیا جو ہے اس سے نفرت کرنا شروع کر دے اور اقتلاف اور زیادہ بڑھیں پاکستان میں کسی اور کے ساتھ وہ نہ ہو جو آپ کے ساتھ ہوا یہ آپ کے خیال میں کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے ممکنی اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ پہلے جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ججس کا کوئی قصور نہیں ہے جب جو ویسٹیگیشن آتی ہے نا ہماری چھوٹے طبقے سے ویسٹیگیشن کو کلیر کیا جائے اور مو دروں بٹھا کر ایک دوسرے کو آمن سامنی بٹھا کر اس کو سنا جائے کہ ہاں یہ بندہ غلط ہے جہاں صحیح ہے اگر بلا وجہ اس پر لوگ ڈالتے ہیں مسلط کرتے ہیں کہ نہیں اس نے کیا ہے پھر بھی اس کو موقع دینا چاہیے اپنی سچائی پیش کرنے کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ قانون ٹھیک ہیں لیکن لوگ انہیں استعمال کرنے میں غلط ان کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں بلکل بلکل کبھی پاکستان واپس جانا چاہیں گی ضرور جاؤں گی میرے خداون نے چاہا تو جس نے مجھے ازادی دی ہے تو میں ضرور اپنی بطن کو ایک بار دیکھوں گی لیکن کیوں جانا چاہیں گی وہاں آپ کے ساتھ اتنا اس قسم کا واقعہ پیش آیا زندگی آپ کی مشکل ہو گئی وہاں پہ لوگ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں آپ کی جان لینے کی بات کرتے ہیں کیوں جانا چاہیں گی پاکستان بلکل میرے ساتھ واقعہ ہو گیا لیکن خدا نے تو میرے ساتھ نہیں نہ کیا دنیا نے کیا نا اچھا آسیہ یہ مجھے بتائیں اس سارے واقعے نے سارے سفر نے آپ کو کیسے بدلا ہے آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پھل توڑتی تھیں آج آپ کینیڈا میں رہ رہی ہیں درمیان میں آپ نے جیل میں تنے سال گزارے اس پورے تجربے نے آپ کو کس طرح سے بدلا ہے اپنے اندر کیا تبدیلیاں دیکھتی ہیں میں نے اپنے اندر تو یہ تبدیلی دیکھی کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے ایک ماں کو صبر نہیں آتا تو میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بہت صبر کرنا سیکھا بہت شکریہ سی بی بی آپ کے وقت کا شکریہ آپ کا بھی آپ نے مجھے ٹائم دیئے تینکیو